موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دس از بین ایم کے تو آج ہم کرتے ہیں ویلکم وینٹر کو کیونکہ ویلٹر آرموسٹ ٹارٹ ہو رہا ہے ہوا نہیں ہے بس ہو رہا ہے یہ ہی رہ گیا بس اس میں تو اس کی سپیشیلٹی مکس سبزی جو ہر گھر میں بنتی ہے اور ڈیفرنٹ سٹائل میں بنتی ہے لیکن دیسی سٹائل میں سب کو بنانی آتی ہے لیکن جسٹ وینٹر سے آپ سے گپ شپ لگانے کے لیے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا اور آپ سے شیئر کر رہی ہوں سادے مسالے پیاس ٹرماتر کے اندر جو ہم ایڈ کرتے ہیں کسی بھی سبزی بنانے کے لیے سمپل جو مسالہ بناتے ہیں نمک خلدی اور مرچیں ایڈ کر کے وہ ہی میں بنا رہی ہوں سمپل اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو مسالہ بنانا آ گیا تو آپ ہر ہنڈی ہر دال سب کچھ بنا سکتے ہیں تو بس مسالہ بنانا سیکھیں اور گر بلوک کے ہون منو کو ہنڈی دانا کے منو بنانی آگی ہے جو ایک سا پارٹ مجھے میری قزن نے کہا تھا کہ تھوڑا سا جو اپنا ہمارا پنجابی سٹائل ہے کیونکہ ہم پنجابی ہیں تو تھوڑا بہت لپ میں لگا دیا کرو اچھا لگے گا تو جسٹ یہ اسی کا پارٹ تھا اب ہم اس کے اندر آئٹ کرتے ہیں جی ویجیز جو مکس سبزی کے لیے ہم نے اس کے اندر سبزیاں آئٹ کرنی ہے سب سے پہلے آلو جس کے بارے میں فیمس ہے جی کوئی بھی سبزی ہو کچھ بھی ہو یہ آلو اس کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پوٹیٹا اس کے اندر شامل ہوں گے پھر ہم نے اس کے اندر آئٹ کی ہے پھول کو بھی تھوڑی سی گاجریں اور گاجروں کا جو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہی صرف ونٹرز میں آئے بے شک آج کل کہتے ہیں ہر ایک سبزی اور ہر ایک فروٹ آؤٹ آف سیزن بھی مل رہا ہے لیکن جو ان کی اچھی جو ان کے اندر ٹیسٹ ہے اور ان کی تحصیر ہے جو پرفیکٹ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسی سیزن میں آتے ہیں اگر وہ اچھے سے ہمارے پاس ایک طریقے سے پیوند ہو گیا اگر ان کے دوائیاں لگا کے انجیکشن لگا کے کچھ کیا گیا ہے تو ان کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو چیز اپنے سیزن میں آتی ہے وہ تب ہی اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی کام اور کوئی بھی چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے اسی طرح سبزیوں کے ساتھ بھی یہی ہے تو سارے مسالے میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے جی دے دیکھیں رنگ برنگی کڑائی میری بہت ہی مزے کی لگتی ہے مجھے یہ سبزی اور میرے حال میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رنگ دار کڑائی یا رنگ دار سبزی یا رنگ دار سبزیاں ایسا کوئی نام ہونا چاہیے آپ بھی میرے سال زرہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا اگر آپ اس مکس سبزی کو یا بجیا جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں یا کچھ اور اس کو آپ نام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے اندر کوئی نہیں ہے بس جس سٹائل میں جس شیپ میں کٹ ہوئی سبزی آپ اس کے اندر ایڈ کریں بہت سی اور بھی سبزیاں اس میں لوگ ایڈ کرتے ہیں شلجم کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا گا لیکن آپ اس میں کیا چیز ایڈ کرتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور دتائیے گا تاکہ میں وہ بھی ٹرائے کروں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنتا ہے اس طرح آپ نے اس کو پھر دم پر رکھ دینا ہے اور بہت ہی ایزی ہے یہ ریسپی مجھے بہت مزہ آتا ہے جو اس طرح کی سبزی بنانے میں کہ بس آپ نے تھوڑی تر بعد اس کو ڈکن ہٹانے مکس کرنا ہے اور بس پھر ڈکن دی دینا یہی اس کے ساتھ ہوتا ہے سبزی کو بس اسی طرح اور یہ فل جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ایسے کڑائی بھری ہوئی ہوتی ہے جب ہم شلجم بناتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے جب ہم گوبی بناتے ہیں تب بھی ہوتا ہے جب ہم ان کو بناتے ہیں کڑائی میں پلائٹر میں آئیڈ کرتے ہیں تو وہ ایسے بھری بھری ہوتی ہے اور جب اس کو ہم پکا چکے ہوتے ہیں تو ایسے تھوڑی سی رہ جاتی ہے بس لیکن مزہ آتا ہے جتنی ان کی بنائی ہو کے وہ اچھے سے پک پک کے ایسے نرم ہو کے تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور اتنا ہی ان کے اندر ٹیسٹ آتا ہے وہ یمی لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سبزیوں کو چیک کر لینا ہے جو گل چکی ہے ہلکہ نہیں رہی جتنا ٹائم اس کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے اس کو دینا ہے اور اس کے بعد اس کو پلائٹر میں شفٹ کرنا ہے گرم چپاتی کے ساتھ اس کو انجائی کرنا ہے اور یہ میں نے چیک کر لیا تھا سبزی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اوپر لاش فائنل گانش کریں گے ہرہ دنیا مین جو کسی بھی ہی سبزی کے اوپر نانا ہو تو مزہ نہیں آتا تو وہ اس کے اوپر گانش کیا میں نے ریکوارڈ کرنا بھول گئی تھی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایڈ کیا تھا گرم مسالہ دیسی سٹائل میں تھا سب کچھ تو دیسی سٹائل ہرہ دنیا اور گرم مسالہ مکس وہ ہم نے اوپر ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کیا تھا لیکن وہ میں ریکوارڈ نہیں کر سکی یہ ریجی فائنل لک جس کا ہم گرم گرم چپاتی کے ساتھ انجائے کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی کلر فول ہے اور دیکھیں مزہ آ جاتے کھانے کا دل بہت کرنے لگ جاتا ہے لیکن زیادہ بھی نہیں کھانا ویٹ نہیں بڑھانا آپ نے سبزیاں یہ ولی کھا کھا کے بے شک ویجی ٹیبلز ہیں لیکن یہ ہیلپی ہوتی ہیں بہت اینی ہاؤ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں موسیقی